اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجل کریم و سلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبص شیطان اللہ این الرجیم و قبیلہی و نفقہی و نفسہی و حمزہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مظاہم کے سردار دین اسلام کے پیروکارو سلام علیکم طبتم اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے کہ آج کی گفتگو جو ہے وہ چالیسویں مرحلے میں داخل ہو گئی تو صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لئے یہ صلاة و سلام نبی کی ذات پر بے شمار و بے شسا اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور کے ماں باپ پر یہ جو ویسے تو بہت سے اولیاء کرام کا تذکرہ میں کر چکا ہوں زمنا لیکن سردارمہ کلام بنا کر یہ چالیسویں ہیں اور یہ میرے رب کا کرم ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے سال کے دن ہیں کم اس کم اتنے اولیاء کرام جو ہے وہ میں اپنے مدنے سے پہلے جو ہے وہ بیان کر جاؤں اولیاء کرام کا ذکر جو ہے یہ بھی عبادت ہے اور یہ پچیسویں روزہ ہے یعنی ابھی میں نے سہری کی ہے تو سہری کرنے کے بعد یہ بھی لیلت القدر میں شامل ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ اس میں میں ایک عظیم کلندر کا تذکرہ کر جاؤں کیونکہ کہتے ہیں کہ لیلت القدر میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ 83 سال 4 ماہ سے بھی افضل ہوتی ہے تو باقی ابھی میں دعا مانگ کر آیا ہوں تخریر کر کے آیا ہوں تو یہ بھی میں نے کہا کہ یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے تو میں دعا کرتا ہوں جتنے میرے سامعین ہیں جتنے ممالک کے اندر ہیں خدا تعالی آپ سب کو دونوں جہاں میں بھلا ہی عطا فرمائے آئیے گفتگو شروع کرتا ہوں آج کا سرنامہ کلام چالیس میں مرحلے میں داخل سرنامہ کلام جو ہے وہ یہ ہے حضرت شمس بن محمد بن علی بن ملکداد تبریزی کلندر رحمت اللہ علیہ یہ مولانا جلال الدین رومی کے پیرو مرشد ہے کلندروں کا تذکرہ چل رہا تھا تو میں نے ان کا تذکرہ کر دیا انشاءاللہ اس کے بعد شاید عید کے بعد آپ سے ملاقات میری ہوگی اور ہم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے شمس تبریزی یہ نام جو ہے وہ مشہور ہوا شمس تبریزی ابتدائی حالات جو ہیں وہ ویسے ہی جیسا ہوتا ہے آدمی جب مشہور ہوتا ہے تو تو جا کے اس کے کچھ حالات ملتے ہیں ابتدائی حالات جو ہیں وہ ہمیں بہت کم ملتے ہیں لیکن میں نے بڑی کوشش کے ساتھ آپ کے لیے چند چیزیں جو ہیں وہ ڈھونڈ کر لائیا ہوں آپ کی ولادت جو ہے وہ گیارہ سو پچاسی میں ہوئی عیسوی میں جس کا ابھی دو ہزار تیرہ جارہ گیارہ سو پچاسی عیسوی میں ہوئی اور ویسال آپ کا بارہ سو اڈتالیس عیسوی میں ہے تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ ٹوٹل آپ نے عمر جو ہے وہ ترے سٹھ سال جو ہے وہ پائی جائے پندیش آپ کا تبریز ہے اس لیے آپ کو تبریزی کہا جاتا ہے شمس جو ہے وہ آپ کا نام ہے یہ تبریز جو ہے یہ ایران کا چوتھا بڑا شہر ہے صوبہ مشرقی آزربائی جان کا جو دارلحکومت ہے ان کا جو صوبہ ہے نا مشرقی آزربائی جان اس کا یہ دارلحکومت ہے تقریباً دو ہزار تیرہ میں تقریباً اس کی عبادی بیس لاکھ کے قریب ہے یہاں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ تبریزی لگا اور شمس تبریزی شمس تبریزی بس ایسا ہی مشہور ہو مولانا روم کی وجہ سے آپ کی شورت بھی جو ہے وہ ہوئی شگرد کی وجہ سے استاد جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا یہ ان دونوں کی آپس میں محبت تھی اور اتنی شدید محبت تھی کہ شاید ہی کسی کے اندر یہ ایسی پکیزہ اور عالی محبت جو اب ہو آپ کا اثر بہت ملتا ہے مسنوی پڑھ لیجئے آپ ہی کا اثر ملتا ہے آپ کی لایف کے بارے میں بہت کم ملتا ہے جن کتب کا میں نے سہارا لیا ان کی بنیاد جو ہیں وہ چند کتب ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں مناقب العارفین ہے مقالات ہیں شمس تبریزی کے اپنے مسنوی شریف میں نے ان سے تھوڑا سا لیا بہت ڈیٹیل میں نہیں گیا ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے بعد میں ابتدائی حالات جہاں ہیں وہ شمس تبریز تبریزی رحمت اللہ علیہ کے کیا ہیں مقالات سے کچھ میں نے پڑا ہے اس میں مجھے یوں ملتا ہے کہ آپ پیدائشی ولی ہیں اس سے اخذ کر کے آپ کی نظر کر رہا ہوں آپ پیدائشی ولی ہیں پیدائشی ولی کیا سن ہے شروع ہی سے آپ کے اندر تصوف تصوف میں کیا ہوتا ہے دنیا سے کٹ کے سیکلویشن تنہائی تنہائی میں بیٹھنا ہمیں وقت سوچتے رہنا یہ ابتدا ہوتی ہے تدبر تفکر اور یہ بچمن میں آپ کے اندر ہے والد اگرامی کوئی اتنے بڑے کوئی علامہ یا اتنے امیر آدمی نہیں تھے ایک سادہ مسلمان جیسے ہوتا ہے اور اس دور کے اندر جو بھی بچہ ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے جا کے مدرسہ میں داخل کروایا جاتا تھا مدرسہ بہت ضروری ہوتا تھا مدرسہ میں جا کے داخل کروایا کہاں کہ یہ میرا بیٹا ہے شمس اسے آپ ناظرہ پڑھا دیجئے مولوی صاحب مولوی صاحب نے ناظرہ پڑھانا شروع کیا تو شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ پڑھتے ناظرہ تھے حفظ ہوتا جاتا تھا ادھر ناظرہ ختم ہوا ادھر حفظ ہو گیا پورا قرآن مکمل وجہ اس کی کیا تھا وجہ یہ تھی کہ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں تھے تدبر اور تفکر میں لگے رہے تھے اور آدمی جب توجہ کسی ایک چیز کے اوپر دیتا ہے تو پھر وہ چیز یاد ہو جاتی ہے اور پھر بچ پر اللہ اکبر ابتدائی جو پانچ سال ہیں امریکہ کے اندر یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ پانچ سال کے اندر نائن پرسنٹ آپ سیکھ جاتے ہیں باقی ٹین پرسنٹ جو ہے وہ آپ پوری زندگی کے اندر سیکھتے ہیں تو اب پہنے دس سال کے اندر یہ اگر بچہ قرآن کے اوپر توجہ دے رہا ہے پڑھ رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی وہ بچہ توجہ دے رہا ہے تو پھر کتنی جلدی وہ گین کرے گا تو قرآن مجید جو ہے وہ آپ نے حفظ کر لیا مولوی صاحب نے والد گرامی کو شمس تبریزی رحمت اللہ کے والد گرامی ان کا نام محمد ہے بڑی مبارک بادی آپ کے بیٹے نے حفظ کر لیا کہا وہ کیسے یہ تو حفظ میں نے تو ناظرہ پر ڈالا تھا کہ چلو قائدہ پڑھے گا ناظرہ پڑھ لے گا کہا آپ کے بچہ نے جتنی دیر میں دوسرے ناظرہ پڑھتے ہیں آپ کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا تو استاد محترم یہ کہنے لگے کہنے لگے محمد میں آپ کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بیٹے کو نہ مدرسہ میں آگے تعلیم کے لیے ڈال دو کہ جس بچے کے اندر اتنی لگر ہے کہ وہ قرآن مجید حفظ کر لیتا ہے ناظرے کے پیڈیٹ میں وہ آگے بھی پڑھے گا تو آپ تھوڑا سا کوئی بات نہیں ہے کہا میرا تو من چاہتا ہے کہ میں اس کو کسی تھوڑا سا کچھ سیکھ لے کوئی ٹیکنیکل چیز سیکھے تاکہ میرا سہارا بن جائے انہوں نے کہا نہیں میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ بچے کو مدرسہ میں ڈال دیں تو جب استاد نے مشورہ دیا تو اب اگلی کتابیں شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ پڑھنے لگے آپ کے والد اگرامی نے اگلی کتابیں پڑھانا ان کو شروع کر دی جب یہ پڑھنے لگے تو اب آپ نے فقح حدیث تفصیل لٹریشر لینگویج علم نجوم فلسفہ مند پھر رکے نہیں پھر یہ سفر رکا نہیں شمس طبریزی رحمت اللہ کا آپ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شمس طبریزی کوئی ایک صوفی صاحب بندہ نا صبردست علم نجوم کے ماہر تھے فلسفہ کے ماہر فکح کیفہ ماہرہ یعنی ایک دفعہ کسی نے پوچھ ہی لیا کہ یہ فقیر ہے یا فقی ہے کہاں کہنا مشکل ہے دونوں ہیں تو صبردست عالم حدیث کے قرآن کے جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو بڑی جلدی سے یہ ساری چیزوں میں ابور حاصل کر لیا تو والد اگرامی کو کچھ تھوڑا سا سہارہ ہوا کہ چلو کہیں مسجد میں لگ جائیں گے مدرسہ میں لگ جائیں گے گورمنٹ میں لگ جائیں گے گورمنٹ بھی تب وہی لوگوں کو لیتی تھی کہ جو لوگ قرآن مجید پڑے ہوتے تھے حدیث پڑے ہوتے تھے نوکری اچھی مل جاتی تھی لیکن آپ ہیں کہ جب یہ سارے علوم پڑھ چکے مہارت اتامہ حاصل کر لی کمرے میں بڑھے تنہائی گوشن اشیر سوچتے رہتے سوچتے رہتے والد اگرامی آکے ڈانٹتے بعض اوقاتو جگڑے کی نوبت آ جاتی تو اس جگہ پر شمس تبریزی خود لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں مکالات صفحہ سات سو چالیس کے اوپر آپ لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ جملہ سن لیجی میں ترجمہ کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ میں اپنے ہی قصبہ میں اجنبی تھا اپنے ہی ٹاؤن میں میں اجنبی تھا میرے مقام کو میرے اببہ بھی سمجھ نہ پائے یہ خود لکھتے ہیں میرے مقام کو میرے والد اگرامی بھی سمجھ نہ پائے تو شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ مسلکن شافعی ہے مسلکن شافعی ہے والد اگرامی سے بات چیت ہوتی لیے آخر پھر آپ نے کہا ابا میں یہ کام کر نہیں سکتا مجھے تو اللہ کے لیے چھوڑ دے کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب بیٹا اپنے باپ سے بات کرتا ہے نا تو باپ اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اب بھی ساری خواہ شاہد ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے تو شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ جب ابا سے کہا ابا مجھے چھوڑ دو میں یہ دنیا کے کام ابا میرا دل نہیں لگتا ہے میں نوکری وکری نہیں کر سکتا کہا ٹھیک ہے بیٹے تیری مرضی اب شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ اب گھر سے نکلے تبریز سے نکلے پہلے آپ درویشوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دی آپ نے درویشوں کے ساتھ جب بیٹھے تو وہاں جن درویشوں کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے بعد میں آپ نے وہ درویشوں کی محفل کو چھوڑ دی کیوں کہنے لگے کہ یہ صرف لبادہ اڑتے ہیں اندر ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ بڑا نازک مرحالہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہم کسی گروپ کو بہت اچھا سمجھ کر اس کے ساتھ بیٹھنا شروع کرتے ہیں جب ہم فری ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت ان کے اندر نہیں ہے صرف پگڑییں ہیں جبے ہیں اندر کچھ نہیں ہے تو یہی شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوا آپ نے جب دیکھا بس کہا کہ یہ صوفیوں کا لباس پینا ہو اندر کچھ نہیں ہے تو آپ نے درویشوں کی محفل چھوڑ کر علماء کی محفل اختیار کر لیں آپ علماء کی محفل میں بیٹھ لے گئے فقہا کی محفل میں بیٹھتے ہیں لیکن کما ہی ہے تشمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کا کہ اکثر جب ہم لوگوں کو کچھ آتا ہو نا تو ہم کسی جگہ بیٹھ جائیں تو اپنا اظہار ضرور کرتے ہیں اس کی میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں آپ کسی مسجد میں اگر مولوی ہیں مسجد میں مولوی ہیں یا آپ حافظ ہیں تو اگر کوئی آدمی آپ سے مسئلہ پوچھے اور جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس کو وہ مسئلہ آتا ہو یا کہ تاکہ پتا چلے کہ مجھے آتا ہے تو شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ علامہ کی محفل میں بیٹھتے ہیں محال ہر سبجیکٹ پہ لیکن مجال ہے کہ کسی کو پتا چل جائے کہ یہ بھی علامہ ہے انہیں سب کچھ آتا ہے علامہ کی محفل کے اندر آپ بیٹھنے لگے ہیں لیکن خود کو شپا کے رکھتے ہیں اب مولا شمس طبریز رحمت اللہ علیہ کے باس شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کے باس کتنا علم ہیں اب میں دیوانے شمس نہیں پڑھنا چاہتا میں مقالات نہیں پڑھنا چاہتا میں ان کی شاعری بھی پڑھوں گا میں ایک جملہ بول دوں گا اور جملے سے اندازہ لگا لیجئے کہ شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کے باس کتنا علم ہیں بھائی ان کا دیوانہ وہ ہے کہ جن کے دیوانے روم والے تھے خلقت جن کی دیوانی ہو جب وہ تمہارا دیوانہ ہو جائے تو کیا بات ہے مولانا جلال بھی رومی رحمت اللہ ان کے دیوانے ہیں بس اسے اندازہ لگا لوگے علم کتنا ہوگا اور خود انہوں نے مسئلے کو جو ہے وہ حل کر دیا ایک جگہ کے اوپر کہنے لگے شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کے باس کتنا علم ہے تمہ اندازہ نہیں لگا سکتے بس ایک مثال دی کہنے لگے جو آدمی ان کے دروز کو اٹنڈ کرتا ہے جو آدمی ان کے محافل کو ان کی محافل کو اٹنڈ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ تصوف میں اور علم میں جتنے اعلی مقام پر فائز ہوگا وہ خود کو کم تر سمجھنے لگ جائے میں کہتا ہوں کہ اب اس جملے کے بعد مجھے ضرورت نہیں کہ میں دیوانے شمس پڑھوں فارسی کا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی اور اشعار کا سہانہ لوں کہ جب مولانا جلال بھی رومی رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ کوئی کتنے ہی اعلی مرتبے پر فائز ہو چند دن جب ان کی محافل میں بیٹھنے لگ جاتا ہے تو بیٹھنے کے بعد وہ یہ قرار کرتا ہے کہ میں کم تر درجے پہ تھا اللہ اکبر جلال شکل وح شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ تصوف بچپن ہی سے تھا آدمی تھوڑا ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے لیکن اپنے صحیح رستے پہ پھرا جاتا ہے آپ کی ملاقات ایک روز شیخ ابو بکر سے ہوئی تو ان کا ایک اپنا سٹائل تھا تصوف میں یہ تبریز کے ظلہ چرم داب میں رہتے تھے شیخ ابو بکر سلا باو ان سے ملنا تھا کہ جذب کی قفیت تاری ہو گئی یہ آغاز ہو رہا ہے علم کے بعد تو چرندام میں جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو اب آپ کے اوپر ایک عجیب قفیت تاری ہو گی ایک تصوف کی نئی چیز آپ نے سیکھ لی جو آگے چل کر مولانا جلال بن رومی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں چلی ہے اور آپ نے ان کو بھی سکھایا اس کے بعد آپ نے فقہا کی محافل کو چھوڑ دیا علاوہ کی محافل کو چھوڑ دیا اب پھر دوبارہ واپس شیخ ابو بکر رحمت اللہ علیہ کی محافل میں آ کر اس کے بعد شیخ رکن الدین کی محافل پھر اس کے بعد جب بابا کمال کمال الدین جندی کی محافل میں بیٹھتے ہیں کمال جندی کی محافل میں بس پھر تو سمجھئے کہ بلندی ہی بلندی ان کی محافل میں جب گئے چالیس چالیس روز تک کچھ نہ کھا تھے روزہ چلتا آپ تنہار ہے نا تو بچپن ہی سے تھا اب کلندرانہ صفات لباس بھی کلندرانہ ہو گیا اب گفتگو بھی کلندرانہ ہو گئی اب کلندر کا رنگ چڑ گیا تو آپ نے کبھی یہاں کبھی وہاں جیسے کلندر نومیڈک لوگ جو ہیں کلندر میں آپ کو ان کی ایک صفت بتا چکا ہوں کہ وہ ایک جگہ پر رکھتے نہیں ہیں سیاہ کلر کا لباس پر انہا شروع کر دیا ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ سفر کرتے کرتے آپ بغداد پہنچ گئے شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ مولانا روم کے پیر بغداد پہنچ گئے بغداد جب پہنچے تو وہاں شیخ اوخہ دو دین یہ کلندر سے ملاقات ہوئی شیخ رکن الدین شیخ مہید دین عاربی کی بھی صحبت میں رہے ہیں ان کی بھی آپ بھی کلندر تھے یہ شیخ اوخہ دو دین جو ہے اور یہ سما کے دیوانے تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سما اور قوالی مجودہ قوالی کے اندر بہت فرق ہے کپڑے چاک کر لیتے ہیں اور یہ ایسے جو کلندر جو اس سائیڈ کے ہیں اور اس دور کے جو ہیں جیسے شیخ اوخہ دو دین ہیں اور یہ شیخ تبریزی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ اس کے علاوہ اور جو پیر ہمیں ملتے ہیں ان کا جو اصل مسئلہ کیا تھا کہ یہ جمال مطلق کو صورت مقید میں دیکھتے تھے یہ بھی ایک اسطلاح ہے یہ ایک تصوف کی اندرے کیفیت ہے کہ جمال مطلق کو صورت مقید میں دیکھنا اس کو میں سادہ لفظوں میں بتاؤں وحدت الوجود کہلی جی یعنی ان کو اس کی صورت ہر شیخ میں نظر آتی ہے اور جو شیخ نظر آتی ہے اور خاص طور پر خوبصورت چیزوں میں اس کا جمال نظر آتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ بورے ہیں یا ان کی نیتیں بوری ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا تو یہ شیخ اوخہ دو دین جو ہیں ان کا بھی یہی تھا کہ یہ جمال مطلق کو صورت مقیدہ میں دیکھتے تھے لوگوں نے ان پر اعتراض کرنا شروع کر دی لیکن اس صورت کے اندر نازک بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ پیر تو شاید گزر جائے لیکن آنے والے جو لوگ ہیں وہ شاید تماشوینی شروع ہو جائیں یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو تانوں کا نشانہ بن جاتا ہے آدمی اس کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کیا کرتے تھے کہ سما کے دیوانے تھے اور جب سما علوج پہ ہوتا تو یہ اپنے کپڑوں کو چاک کر لیتے کپڑے جب چاک کرتے تو پھر کوئی بھی وہاں لڑکا جو ہے وہ کھڑا ہوتا تو آپ اپنے سینے کو اس کے سینے کے ساتھ ملاتے اس کے چہرے میں گم ہو جاتے تو لوگوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے تو ایک مرتبہ بغداد جب آپ پہنچے تو ایک شہزادے کو معلوم ہوا کہ آپ سما کے در جو ہیں کپڑے چاک کر لیتے ہیں اور لڑکے سے اپنا سینہ جو ہے وہ ملا دیتے اس نے کہا میں جاؤں گا سما کے اندر میں جاؤں گا یہ جب سما کے اندر ہوں گے تو اگر یہ ایسی حرکت کریں گے میں ان کی گھردن کاٹ دوں گا وہ جو ہی سما شروع ہوا آپ کھڑے ہوئے جب آپ کھڑے ہوئے تو وہ شہزادہ بیچ میں آیا محفل میں جب آیا تو آپ نے اس وقت جذب کی قفیت تاری ہوئی تو آپ نے ایک شیر پڑا اس کا ترجمہ کہتے ہیں میرے لیے سر کو خنجر سے کٹوانا آسان ہے دوست کی آرزو پوری ہو جائے تو سر کیا چیز ہے دوست کی آرزو پوری ہو جائے سر کیا چیز ہے بھر یہ جملہ کہنا تھا کہ وہ شہزادہ آپ کے قدموں میں گر گیا تو یہ صوفیہ جو ہیں یہ تحید میں کہتے ہیں کہ کامل ہوتے ہیں اس لیے جمال مطلق کا مشاہدہ صورت مقیدہ میں کرتے ہیں یہ عالی مقام تو ہے لیکن بڑا نازکہ ہے آپ خود شاعر بھی تھے اپنی کتاب مصبع الرواح میں اپنے عقیدہ کو واضح کرتے ہیں تو وہاں ایک مثال دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہاتھ ہے نا ہاتھ اس کا سایہ ہے یہ شیچے پر پڑھا نا تو کہتے ہیں کہ میں جب ہاتھ حرکت کرتا ہے تو سایہ بھی حرکت کرتا ہے لیکن سایہ خود کچھ نہیں ہے اگر یہ ہاتھ نہ ہوتا تو سایہ کا وجود اس کی وجہ سے ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی نظر آتا ہے ہر ایک کے اندر تو یہ ان شیخ کے پاس جب شمس تبریزی رحمت اللہ پہنچے تو کہنے لگے بھائی آج کل کس مقام پہ ہو کہنے لگے کہ میں پانی کے تشت میں چاند کا نظرہ کر رہا ہوں وہی وہاں کیا کہاں یعنی وہ جمال مطلق کا مشاہدہ صورت مقیدہ میں ہو رہا ہے تشت کے اندر چاند کا مشاہدہ کر رہا ہوں تو اس وقت شمس تبریزی رحمت اللہ پہ کسی اور مقام پہ ہیں آپ کہنے لگے اگر تمہاری گردن میں کوئی درد نہ ہو تو تُو چاند کا مشاہدہ چاند کی جگہ پہ جو نہیں کرتا خوئے 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 اس سے معلوم ہوا کہ شمس تبریزی رحمت اللہ کا مقام ان سے آگے ہیں بھر دیکھو نا ایک آدمی ہے کہ وہ یوں پانی میں چاند کو دیکھ رہا ہے تو سر کو جگانا پڑے گا وہ کہنے پانی کے تشت میں میں چاند کا مشاہدہ کر رہا ہوں تو یوں دیکھیں گے نیچے تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر تری گردن میں کچھ نہیں ہے تو پھر تُو بلندی پہ چلنا ہے چاند کو چاند کی جگہ پہ دیکھ تو معلوم یہ ہوا کہ شمس تبریزی رحمت اللہ کا مرتبہ زیادہ تھا عام مشاہدہ حق میں فنا ہو چکے تھے ان کے ساتھ ملاقات رہی بابا کمال جندی رحمت اللہ سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی وہاں پہنچے اور جب بابا کمال جندی کے پاس پہنچے تو وہاں شیخ فخر الدین عراقی رحمت اللہ موجود تھے وہاں یہ شیخ فخر الدین عراقی کون ہیں یہ بھی کلندر ہیں ان کا تقریبا یہی فلسفہ ہے کہ جمال مطلق کا مشاہدہ سورت مقید کے اندر کرتے ہیں یہ شیخ فخر الدین عراقی کا بھی یہی مسئلہ تھا لیکن ان دنوں میں یہ وہاں تھے جب شمس تبریزی رحمت اللہ پہنچے تو دونوں کے دونوں بابا کمال سے فائض اصل کر رہے ہیں شیخ فخر الدین عراقی رحمت اللہ جو ہیں یہ بہاود دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ کے دماد ہیں اور شیخ شہاب الدین سوراوردی رحمت اللہ کے بھانجے ہیں یعنی ان کی بہن کے بیٹے ہیں عالی مقام تو ہوا بڑے بڑے زبدت شاعر ہیں یہ بڑا کلام ہے ان کا لوگ کلندر ان کے کلام کو گایا کرتے تھے اتنی پیاری غزلیں یہ کہتے تھے تو شیخ فخر الدین عراقی رحمت اللہ پر جب واردات ہوتی تو آپ اس کو لکھتے لکھنے کے بعد جاتے بابا کمال کو دکھاتے تو بابا کمال نے ایک دن پوچھ لیا شمس تبریزی رحمت اللہ سے کیا تم پر کوئی واردات نہیں ہوتی تم پر اسرار نہیں کھلتے ہیں کہنے لگے بابا کھلتے ہیں معارف آتے ہیں لیکن میں ان کو لکھ نہیں سکتا اس وقت پھر بابا کمال نے دعا دی کمال کی دعا دی بابا کمال نے کہنے لگے شمس تبریزی سے کہنے لگے کہنے لگے جاؤ اللہ تعالیٰ تجھے ایک ایسا عطا فرمائے گا دوست جو تیرے اسرار کو تیرے معارف کو الفاظ کا لباس پہنا دے گا یہ دعا تھی بابا کمال کی کہنے لگے ٹھیک ہے بابا پھر میں چلتا ہوں میں اسے پھر تلاش کرتا ہوں کہ جو میری اسرار کو میرے دل میں چھپے ہوئے خزانے کو لفظوں کا لباس پہنا دے اور دنیا کو پتا چل گیا اس کے بعد مسنوی یہ مسنوی وہ اسرار الرموز ہیں کہ جن کو مولانا روم نے لفظوں کا لباس دے دیا اب بابا کمال سے آپ چلے وہاں یہ بابا کمال رحمت اللہ علیہ سے آگے سفر کرنے لگے آپ بابا کمال جندی رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ بھی بہت بڑے ولی اللہ شیخ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ کے یہ خلیفہ ہے تو جب ان سے دعا لی اب وہاں سے نکلے سفر کرنے لگے تو شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کاری یہ تھا کہ آپ جب سفر کرتے تھے تو کسی جگہ پہ جب جاتے تھے تو خان کا میں نہیں رکھتے تھے مسجد میں نہیں رکھتے تھے سرائے میں ان میں رکھتے تھے سرائے میں کیوں رکھتے تھے سرائے میں کرایا دینا پڑتا تھا اب وہاں پہنچتے ان کو بتاتے ہیں بھئی میں تاجر ہوں مجھے کرایا پہ کمرہ چاہیے تو سرائے میں کمرہ لے لیتے ہیں کمرہ جب لیتے ہیں اتا موٹا تالہ کمرے پہ لگاتے ہیں آج کل تو خیر لاک جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں تب بڑا لاک لگتا تھا اتا موٹا لاک لگا دیتے ہیں وہ موٹا لاک کیوں لگاتے ہیں پتا چلے بہت بڑا تاجر ہے تو شمس تبریزی رحمت اللہ کے پاس ہوتا جاں اندر چٹائی پرانی مسجدوں کے در چٹائی دے کیا ابھی بھی شاید کسی مسجد کے اندر پڑی ہو وہ چٹائی اندر ایک سمپل چٹائی اندر ہوتی بات اتا موٹا تالہ لگا ہوتا کہ معلوم پڑے کہ بہت بڑا تاجر ہے تو آن در جاتے تو کسی جگہ مختصر قیام کرتے شمس تبریزی رحمت اللہ اور کسی جگہ آپ تین ماہ قیام کرتے اور جہاں تین ماہ سے زیادہ جہاں آپ نے قیام کرنا ہوتا تو وہاں کیا کرتے وہاں آپ بچوں کو پڑھاتے تو بچے کو جب پڑھا دیتے تین ماہ کے اندر بچوں کو قرآن مجید یاد کروا دیتے یہ آپ کی برکت تھی جب وہ بچہ پڑھ لیتا اس کے ماں باہت خوش ہو کر کچھ آپ کو دیتے آپ فوراں سرائے کرایا اس کا دے دیتے اور اگر آپ نے تین ماہ سے کم شمس تبریزی رحمت اللہ نے قیام کرنا ہوتا تو پھر وہ ٹرویر ٹائز ٹروزر ٹائز جو ہوتے ہیں یعنی جس کو آزار بند بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو ہے نا وہ 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 بیچتے ان کو بیچ کر کرایا آدھا کرتے تو سر چھپانے کے لیے اور کھانے کے لیے آپ کام کرتے کسی سے بھیک نہیں مانگتے کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے اور خانکہ میں بھی نہیں ٹھہرتے تھے کیونکہ خانکہ کے اندر لوگ آ کے خیرات دیتے ہیں سرائے کے اندر ٹھہرتے تھے ان کے اندر یعنی جیسے آپ ہوتیل کہہ سکتے ہیں آج کے دور میں موٹل ہوتیل یا ہوتیل کہہ سکتے ہیں سفر کرتے کرتے آپ ارزنجان میں پہنچے ارزنجان یہ علاقہ آپ ترکی میں شامل ہے ارزنجان میں جب پہنچے تو شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کو کنسٹرکشن بھی آتی مکان بنانے بھی آتے تھے یہ علم بھی تھا آپ کے پاس تو آپ نے ارزنجان کے اندر جا کر متعرف کروایا کہ میں مکان بنا سکتا ہوں لیکن کسی نے بھی آپ کو نہ کانٹریکٹ دیا نہ آپ کو ہائر کیا کیونکہ آپ کی بودو باش جو ہے وہ ایسی تھی کہ لوگ کہتے یارے پیسہ ہم فسا بیٹھے گئے یہ عجیب سی ہے داڑی بڑی ہوتی بال بڑے ہوئے ہوتے دیسے کلندرانہ صفات شکل ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو کسی نے آپ کو کام نہ دیا پھرتے 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 آپ کی عمر ساٹھ سال ہو گئی شمستبریزی رحمت اللہ کی عمر کتنی ہوئی ساٹھ سال آپ کی عمر ہو گئی تو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں رو پڑے مکالات صفحہ سیون فائن نائن اللہ کی بارگاہ میں رو پڑے کہ لگے مالک میری عمر ساٹھ سال ہو گئی ہے اب تو وہ مجھے بتلا دے کہ جو میری اسرار اور رموز کو لفظوں کی شکل دے گا اب تو ملا دے مجھے جب آپ نے یہ دعا مانگی آپ جب سوئے ہو تو سوتے اللہ نے فرمایا جاؤ روم میں چلے جاؤ کونیا میں چلے جاؤ روم میں چلے جاؤ اب آپ وہاں سے اٹھے وہاں سے کونیا پہنچے روم چل پڑے وہاں جب گئے تو آپ نے وہاں جا کر قیام کیا جہاں مولانا جلال بن رومی رحمت اللہ رہتے تھے وہاں جا کے سرائے میں جا کے کمرہ لے لیا سرائے والوں کو مطارف کروایا کہ میں تاجر ہوں وہ تراؤزر ٹائس بیچتے تھے میں تاجر ہوں مجھے یہاں کمرہ چاہیے کمرہ مل گئے کمرہ جب ملا تو کمرے ہوتیل کے سامنے وہ موٹیل کے سامنے جو ہے نا وہ لوبی ہے جیسے آج کل ہوتیل کے اندر ہوتی ہے وہ لوبی بار تھڑا سا بنا وہاں لوگ بیٹھتے آپ وہاں بیٹھے بارہ سو چوالیس کے اندر آپ وہاں پہنچئے شکر ریزا سرائے مشہود سرائے وہاں داخل ہوئے کالا لباس آپ نے جو ہے وہ پہنا ہو تو جب وہاں بیٹھے تو ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولانا روم وہاں سے گزرے گھوڑے پہ سوا رہا ہے پیچھے آپ کے شاگرد ہیں جو ہی مولانا روم انٹر ہوئے اس گلی کے اندر سڑک پہ سب لوگ کھڑے ہوئے کوئی آگے بڑھ گیا ہاتھ چمڑا ہے کوئی سر کو جھکا رہا ہے کوئی دور سے سلام کر رہا ہے شمس طبریزی رحمت اللہ نے یوں شکل دیکھ مل گیا اس وقت مولانا روم کی عمر اٹھتی سال تھی اور شمس طبریزی رحمت اللہ کی عمر ساٹھ سال تھی کہہ لگے مل گیا مل گیا مولانا روم تو چلے گئے آپ نے پھر ان کے بارے میں پوچھا کہاں رہتے ہیں کہا جی فلامت ریسے میں شمس طبریزی رحمت اللہ دوسرے دن مدرسہ میں چلے گئے اب دو ملاقات یہ پہلی ملاقات ہے مدرسہ میں ملاقات ہوئی مولانا روم تلام کے کنارے پر بیٹھے ہوئے کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں اور شگردوں کو پڑھا رہے ہیں شمس طبریزی رحمت اللہ کتابیں جہاں پڑھی ہوئی تھی وہ کتابیں سب ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی ان کے پاس کھڑے ہو کر مولانا روم سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو یہ کیا ہے کیا کر رہے ہو یہ کیا ہے مولانا روم سب لوگ آپ کو مانتے ہیں اللہ حق پر جلشانو آپ نے سرسری سی نظرہ ڈالی کہاں لگے بابا یہ وہ ہے جو تم نہیں سمجھتے یہ وہ ہے جو تم نہیں سمجھتے اچھا پڑھانے میں بیزی ہو گئے پڑھانے لگے اب کتابوں پر نظر انہوں نے ساری وہ کتابیں اٹھا کر طلاب میں پھینک دیں جب کتابیں طلاب میں پھینک دیں اب ان کی توجہ گئی یہ کیا ہوا ان کتابوں میں ان کی اببا کی لکھی ہوئی مولانا جلال دی رومی رحمت اللہ کی اببا کی لکھی ہوئی ہاتھ کی کتابیں اور بوسن اس کے آپ یہ دیکھنا تھا اسی وقت آپ نے فرمایا اوہ بابا تُو نے یہ کیا کیا یہ کیا کیا تُو نے تُو نہیں جانتا کہ تُو نے کتنی عظیم اور مہنگی کتابیں جو ہیں وہ ضائع کر دی شمس تبریزی رحمت اللہ آج جب شگرد بھی آگے بڑھے وہ بھی گسے میں ہیں قریب تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھتے شمس تبریزی رحمت اللہ نیچے بیٹھے ہاتھ آگے بڑھایا وہ جو پانی تھا طلاب کے اندر آپ اُتر گئے طلاب کے اندر اُتر گئے طلاب بڑا ہوتا ہے نا اس کے اندر اُتر کر نیچے سے کتابیں اُٹھا کے یوں یوں پکڑا رہے ہیں جھاڑ جھاڑ کے یہ لو یہ لو یہ لو تو ساری کتابیں بجائے اس کے کہ اس سے پانی کے قطرے نکلیں ان سے دھوڑ نکڑ رہی ہے ساری کتابیں پکڑا دی مولانا روم کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گی کہنے لگے بابا یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جسے تُو نہیں سمجھتا اتنا کہا کہ آپ وہاں سے چل پڑے اتنا کہنا تھا کہ آپ وہاں سے چل پڑے یہ ایک ملاقات ہو چکی اب ابھی آپ نے سرائے چھوڑا نہیں ہے لابی کے اندر دوسرے دن پھر وہاں بیٹھ گئے مولانا روم گزرے جب مولانا روم گزرے ایک دن تو شاگرد بھی آپ کے ساتھ ہیں شمس طبریزی رحمت اللہ اگدم سامنے آگئے اگدم سے سامنے آ کر لجام کو پکڑ لیا لگام جسے آپ کہتے ہیں لگام کو پکڑ لیا لگام کو جب پکڑا تو کہنے لگے مولانا ایک مسئلہ بتا دیجئے اب شمس طبریزی آپ پہچان گئے یہ تو وہی بابا ہے آپ خود تلاش کر رہے تھے ملنا چاہتے تھے کہا چلو اسی بہانے مل تو گئے جب لجام پکڑ کے وہ بات کرنے لگے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہنے لگے آپ پوچھو اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے ہیں یہ مجھے پوچھنا تھا آپ نے فرمایا بابا یہ تو بچہ بھی جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفصلہ ہے تو کہنے لگے پھر اچھا اگر حضور پاک مفصلہ ہیں تو پھر حضور پاک نے تو یہ فرمایا کہ مار افنا کہتا مار فتقہ اے اللہ جیسے حق ہے ہم تجھے نہیں پہچان پائے اور باعزید بستامی کہتے ہیں کہ سبحانی معظم الشانی وانا سلطان السلطین میں پاک ہوں میری بڑی شان ہے اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں یہ کیوں کہا تو مولانا روم فرمانے لگے کہنے لگے بابا جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لئے آپ خموش رہے اور جو باعزید بستامی تھے ان کی پیاس صرف ایک گھونٹ تھی اور وہ پیاس ختم ہوئی وہ ایک دم سے بول پڑے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ علم نشرالہ کا صدرک اور آپ کا سینہ بڑا تھا زمین و آسمان سے بھی بڑا تھا اور جتنا فیض آپ کو ملتا جا رہا تھا وہ فیض کم تھا اس لئے آپ نہیں بولے یہ کہنا تھا کہ شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ نیچے دھرم سے گر گئے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنے شگیلتوں سے یہ کہا کہ بابا کو اٹھا کے مدرسہ لے چلو بابا کو اٹھایا اٹھا کے مدرسہ لے کر گئے جب بابا کو ہوش آیا تو تب شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کا سر مولانا روم کی گود میں تھا اور آپ ان کے چیرے کو صاف کر رہے تھے اللہ حکم اللہ شکل بس ان کا اٹھنا تھا شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ اٹھے بس ہاتھ پکڑا پکڑ کے مولانا روم کو مدرسہ سے نکال کے لے گئے مدرسہ سے نکال کر دور لے گئے شہر سے دور لوگوں سے دور تین ماہ تک تنہائی میں رکھا تین ماہ تک شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ نے تنہائی میں رکھا آنکھوں آنکھوں سے بیٹھ کے وہ فیض پچھایا تین ماہ کے بعد جب واپس آئے تو مولانا روم کی دنیا بدل چکی تھی لوگ تلاش کرتے رہے کہاں گے کہاں رہ رہے ہیں کیا ہوا کدھر چلے گئے ہیں لوگ تلاش کر رہے ہیں لیکن کوئی دھونڈ نہیں پا رہا تین ماہ تک رکھ کہاں یہ لائف بڑی کم ہے ٹوٹل آپ کی تری ست سال عمر ہے ٹوٹل سانٹ سال میں تو آپ پہنچے ہیں تو چند دنوں کے اندر مہینوں کے اندر پورا فیض پچھانا ہے تین ماہ کے اندر رکھ کر وہ فیض پچھایا بلندیوں تک پچھا دی اب مولانا روم نے لوگوں سے باتیں کرنا چھوڑ دی واد چھوڑ گیا پڑھانا چھوڑ دیا بس دیوانوں کی طرح پھرنے لگ رہا جذب کی کفیت تاری رہتی سما اور شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ نے جو خاص چیز آپ کو دی وہ تھا یہ گھومنے والا مراقبہ آپ نے میڈیٹیشن ہمیشہ وہ سنا ہوگا کہ جس میں بالکل آدمی موشن لیس ہو جاتا ہے اور ایک کورنر کے اندر بیٹھ کا سیکلوشن کورنر میں بیٹھ کر آدمی بس یوں آنکھیں بند کر کے بیٹھا نو شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ نے مولانا روم کو ایک اور دے دیا مراقبہ میڈیٹیشن وہ میڈیٹیشن جو ہے وہ گھومنے ہے اس کے اوپر میں ڈسکس کروں گا اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے اسے ضرور سنیے گا تو یہ جو ہے وہ ایک نئی چیز دے دی اب آپ ہر وقت جو ہے میں اس کو لفظے دھمال تو نہیں کہوں گا لیکن سمجھانے کے لئے آپ وجد میں رہتے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے شگرد شمس طبریزی رحمت اللہ کے دشمن ہو گئے اور بیٹے بھی آپ کے دشمن ہو گئے لوگ بھی دشمن ہو گئے لوگوں کا جب اعتراض بڑھ گیا تو فرمایا تم کیا جانو شمس کو کیا ہیں شمس طبریزی بنور زلجلال درد و عالم مایہ ایک رارست وہ حق کے نور سے منور ہیں ان کی وجہ سے ہمیں یقین کی دولت ملی وہ ہمارے دونوں جہاں میں سرمایا ہے تو جب لوگوں نے زیانت تنکرناب کو شروع کر دیا تو مارچ بارہ سو چھالیس میں شگردوں خاندان والوں کی بدتمیزیوں کی وجہ سے شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ روم کونیاں چھوڑ کر سیریا دمشق چلے گئے شام میں چلے گئے اگدم لے بہت ہو گئے بڑا دھونا بولانا کی حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہا ہو نا میلے میں تو ماں بچھڑ جائے تو بچہ جیسے رو رہا ہوتا ہے نا بس ایسی حالت ہو گئی جیسے ماں بچھڑ گئی آپ کو کچھ سو جائی نہ ایک سال کے بعد بارہ سو سنتالیس میں اپرل میں جا کے پتا چلا کہ مولانا شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کو دمشق کے بازار میں دیکھا گیا ہے ایک سال کے بعد پتا چلا اب مولانا روم نے کیا کہا سونہ چاندی زیورات بڑی سری چیزیں دے کر اپنے بیٹے سلطان بلد بہہدین جن کا نام تھا حاصل میں اسے کہا بیٹے جاؤ جتنا کچھ نچاور کرنا پڑے نچاور کر دو اور جا کے شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کو واپس لے کر دو ان کے نالین کا رخ جو ہے وہ روم کی طرف موڑ دو اور سنو غور سے سنو جب تم جاؤگے دمشق کے بازار میں وہ مشہور سرائے جو ہے اس سرائے کے اندر وہ تمہیں ملیں گے محلہ سالحیہ کی مشہور سرائے ہے وہاں تمہیں ملیں گے شطرنج کھیر رہے ہوں گے ایک فرنگی لڑکے کے ساتھ اور سنو وہ دونوں جب اس شطرنج میں اگر لڑکا جیت جاتا ہے تو وہ ان کے موہ پہ تھپڑ بارتا ہے وہ خود جیت جاتے ہیں تو اسے سکھے لیتے ہیں تو تم اس حالت کو دیکھ کر لڑکے کو کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ بھی اعلیٰ مقام پر ابھی پہنچنے والا ہے تو یہ وہ خود کر رہے ہیں تم چھپ رہے نا اور جس طرح بن پڑے تم وہاں سے شمس تبریزی رحمت اللہ کروم میں لیا یہ پہلی دفعہ بچھڑنا ہے اور آپ ان کو بلا رہے ہیں جب وہاں پہنچیں آپ کے بیٹے یہ بہاودین جو آپ کے سابزادہ ہیں سلطان والد یہ جب پہنچیں وہاں تو واقعی انہوں نے وہی دیکھا کہ باہر بیٹھیں شدرنج ہو رہا اور وہ فرنگی لڑکا کیا کرتا ہے جب وہ جیتا ہے تو وہ آپ کے موہ پہ تھپڑ بارتا ہے تمہچے بارتا ہے اور جب آپ جیتے ہیں تو آپ اسے سکھے رہتے ہیں جو ہی یہ مولانا روم کے بیٹے وہاں پہنچے انہوں نے اپنا سر جھکا دیا سر جھکایا سارے کافلے والوں نے سر جھکا دیا وہ لڑکا دیکھا ہی رہا رہا گیا یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں میں ان کو کلندر اور بے وکوف اور پاغل سمجھ رہا ہوں اور پاغل سمجھ کر میں ان کے موہ پہ تمہچے مارا ہوں کہ جیسے پھرنے والے عام لوگ ہوتے ہیں جب اس نے دیکھا کہ اتنے تے بڑے لوگ ان کے آگے سر جھکا رہے ہیں وہ بھی قدموں میں گر گیا اپنا جتنا تھا مال جو چیز تھی سب نچاور کر دی آپ نے فرمایا ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے اس نے فوراں کالیمہ پڑھا مسلمان ہوا فرما لگے بس یہی انتظار تھا جاؤ اب تم اپنے شہر واپس چلے جاؤ اور جا کے لوگوں کو تحید کا سبق دو ہم تجھ سے جو تماشے کھا رہے تھے نا ایسے نہیں کھا رہے تھے اور کلندروں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا آج کا پینٹ شنڈ پین کر وہ آدمی اگر مسجد میں خطبہ دے رہا اور سمجھے کہ وہ شمس الدین تبریزی شمس تبریزی رہا ملکہ تو سمجھ پائے گا ایسی بات نہیں ہے یہ کس رنگ میں جا رہے ہیں ادھے گو پہلے اس سے تماشے کھا رہے ہیں فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں بہت عالی مقام پر فائز کر دیا تم اپنے علاقے کے کتب ہو جاؤ چلے جاؤ اب جا کے تحید کی تبلیغ کرو اس کے بعد مولانا رونگ کے ساب زیادہ آگے چکے آپ کے نام سے خیرات کی محلے والوں کو بانٹا غریبوں کو دیا کہ یہ شمس تبر عظیم ہستی ہیں یہ ان کے نام سے غریبوں کھاؤ آپ نے عرض کی حضور اب اب چلے جائیے میرے اببہ آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں آئیے ہر آدمی آپ کا منتظر ہے ہم نے کچھ اس طرح سی کوئی سفارت نامہ ایسا کیا کہ آپ چل پڑے شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے سلطان ولد ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہنے لگے آؤ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ کہنے لگے حضور باشا مالک آقا گھوڑے پہ سوار ہو تو غلاموں کے لئے روا نہیں ہے کہ وہ بھی گھوڑے پہ سوار ہو جائے پانچ سو پچانوے کلامیٹر کا سفر ہے دمشق سے کونیا روم تک پانچ سو پچانوے کلامیٹر کا فاصلہ پیدل تح کیا مولانا روم کے بیٹے نے اپنے اببہ کے پیر کے لئے اپنے اببہ کے دوست کے لئے پیدل جب سفر تح کیا تو شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ جب روم پہنچے تو مولانا سے ان کی سعادت کے بارے میں کہ آہ آپ کا بیٹا بہت ساتھ ادماد ہے اور سنو یہ ساری زندگی بھی مجاہدے کرتا رہتا تو اس منزل پہ نہ پہنچتا جس منزل پہ ہم نے اس کو دمشق کے یہاں تک پیدل چلنے کی وجہ سے پچھا دیا ہے اللہ اکبر جلال شب بڑی بات اب سوال یہ ہے کہ اگر شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ نے واپس ہی آنا تھا تو گئے کیوں تھے جاتے ہی نا گئے کیوں تھے تو سن لیجئے خود لکھتے ہیں مقالات کے صفحہ چوہ سٹ پہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے پچاس مرتبہ بھی یہ چھوڑ کر روم جانا پڑتا تو میں جاتا میں جاتا کیوں میرا جانا تمہاری ترقی کے لیے ہوتا ورنہ میرے لیے روم کیا شام کیا اور تبریز کیا یہ ساری چیزیں میرے لیے برابر ہیں میں جاؤں گا میں جاؤں گا تو تیرے اندر آگ لگے گی وہ اس کی وجہ سے پھر اندر کے ساری چیزیں جو ہیں وہ نکلے ہیں اب آپ کی دوسری ملاقات پھر وہی سما وہی مراقبہ وہ جو ایک سال پہلے تھا وہ پھر شروع ہو گیا وہی سما وہی مراقبہ وہی تنہائی وہی راتیں گزر رہی ہیں اور مولانا روم اپنے وجد میں نہ تقریر جمعہ کی نہ کوئی واز نہ مدرسہ سب ختم اب آپ کا بیٹا وہ بھی اور دوسرے بھی سب آپ کے دشمن مولانا روم نے اب سوچا کہ یہ کہیں پھر نہ چلے جائیں میں ان کی شادی کرا دیتا ہوں تو مولانا روم نے شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کی شادی کروا دی بارہ سو سنتالیس میں شروع میں کیمیا نامی لڑکی تھی ایک اس کے ساتھ شادی کروا دی وہ آپ کی لونڈی ہی تھی شادی کروا دی لیکن وہ کیا ہوا کہ وہ جا رہی تھی باگ کے اندر چل رہی تھی اسے ٹھوکر لگی گری تو بخار ہوا زخم چوا وہ مر گئی تو یہ بھی کیونکہ مسئلہ کچھ اور ہی تھا اب آخری ملاقات ہے یہ یہ دوسری اور آخری ملاقات مولانا روم کے مخالف بڑھنے لگ دشمن بڑھنے لگ شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کہ اس نے مولانا روم کو خراب کر دیا وہ اچھے بلے تھے اگر یہ بابا مر جائے یا چلا جائے تو ہم لوگ سکھی ہو جائیں گے اور ان کا سرگنہ تھا آپ کا بیٹا آپ کا بیٹا جو ہے وہ ان کا سر علاو دین محمد اس کا نام ہے یہ دوسرا بیٹا اس کا دل تھا کہ شمس تبریزی کو کسی طرح مار دیا جائے اب یہاں تین روایات ہیں پہلی روایت یہ ہے آپ کو باہر سے آواز دی گئی باہر سے آواز دی گئی تو آپ مولانا سے کہتے ہیں بس میرا وقت آگیا ہے ہمارے قتل کا آرڈر آگیا ہم چلتے ہیں اٹھے باہر سات آدمی کھڑے تھے اور مولانا روم کا لاؤ دین بیٹا جو ہے وہ بھی باہر تھا جو ہی آپ نکلے انہوں نے حملہ کیا آپ نے ایک دم سے نعرہ مارا جب نعرہ مارا تو وہ سب بہوش ہو گئے بعد میں جب تلاش کرنے لگے مولانا روم باہر آئے دوسرے لوگ باہر آئے جب انہوں نے آ کر دیکھا تو خون کے کچھ چند کترے تھے لیکن شمس تبریزی رحمت اللہ وہاں نہیں تھے اور یہ جتنے لوگ ان پر حملہ کرنے والے تھے سب کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور آپ کا بیٹا بھی جو ہے وہ شدید بیماری میں مبتلا ہوا اس کے بعد وہ مر گیا لیکن مولانا روم اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوا یہ ایک رواہ ہے دوسری جو ہی آپ باہر آئے ان سات بندوں نے آپ کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد آپ کی لاشیں کونے میں ڈال دی لاش جب کونے میں ڈالی تو لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن آپ کی لاش نہیں ملی پھر ایک دن بہاود دن جو مولانا روم کے دوسرے بیٹے ہیں ان کو خواب میں آیا شمس تبریزی کہہ رہے ہیں کہ میری لاش فلاں کوئے میں ہے نکالو وہاں سے تو سلطان ولد جو ہے وہ وہاں گئے کوئے میں جا کر دیکھا تو آپ کا جسد انور پڑا ہوا ہے اس کو نکالا اور مولانا روم کے مدرسہ میں بانی مدرسہ امیر برحان کے پہلوں میں دفن کر دیا یہ دوسری روایت تیسری روایت جو ہی آپ کو قتل کرنے کے لئے باہر بلایا گیا آپ پہلے ہی کہہ چکے تھے سلطان ولد سے بہاہدین سے پہلے ہی کہہ چکے تھے سنو یہ آپ کے لوگ بدتمیزیاں کر رہے ہیں نا تمہارے خاندان والے یہ مدرسے کے لوگ اور دوسرے آپ کی بار میں غیب ہوا نا تو اب میں کہیں سے ملوں گا نہیں ایسا غیب ہوں گا دوبارہ ہاتھ نہیں آوں گا یہ بھی ایک روایت ہے تو جو ہی لوگوں نے باہر بلایا اور آپ کو قتل کرنا چاہا تو آپ ایک دم سے غیب ہو گئے پھر نہیں کسی کو ملے اب مولانا روم کی حالت غیر ہو گئی آپ نے سب سے رابطہ ختم کر لیا حالت سمبلی تو اپنے قریبیوں کا ایک گروپ بنا کر مولانا روم دمشق پھر گئے دوبارہ کہ میں اپنے پیر کو ڈھونڈوں لیکن وہ وہاں نہیں ملے دو مرتبہ مولانا روم سیریا شام جو ہیں وہ گئے کیوں گئے آپ کو یقین تھا کہ وہ قتل نہیں ہوئے تو یہ آج تک معمہ ہی رہا ہے کہ مولانا روم کے بیر شمس تبریزی قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے پھر پچیس سال کے بعد بارہ سو تہتر میں مولانا روم کا بھی ویسال ہو گیا پچیس سال کے بعد لیکن جو انہوں نے آگ لگانی تھی وہ وہ مولانا روم کو لگا کے جو ہیں وہ چلے گئے تو شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کا روزہ کہاں ہے اسی لیے اختلاف ہو گیا کیوں پتہ ہی نہیں چاہتا اب جو ان کی قبر ملتی ہے ایک کہتے ہیں کہ یہ عزازی قبر ہے ان کی اور آپ کے قبر کا تیئن نہیں ہے یقینی طور پر کدھر ہے ایرانیوں کے مطابق وہ خوئی میں ہے یہ کونیا اور تبریزی تبریز کی راہ کے اندر رستہ ہوتا ہے وہاں وہ بڑی شانتار بنی ہے آپ سے دیکھئے گا کبھی بڑی شانتار قبر بنائی ہے کہتے ہیں یہ عزازی قبر ہے جیسا کہ علامہ اقبال کی قبر ہے روم کے اندر بھی ہے فنسد علامہ اقبال کی قبر جو ہے نا وہ باشی مسجد کے ساتھ ہے نا لیکن وہاں بھی ہے وہ عزازی قبر ان کی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو قبر ہے شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کی ایران کے اندر یہ عزازی قبر ہے ایرانیوں کے مطابق تو ایک خوئی کے اندر ترکی میں مولانا روم کی قبر کے ہاتھا میں بھی قبر ہے شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ کی دو کرون کرم وہاں زیارت کے نام سے ایک جگہ ہے کہتے ہیں یہ شمس طبریزی کی یہاں قبر ہے یہ پاکستان سے جب چائنہ کی طرف جاتے ہیں بائی روڈ کہتے ہیں کہ وہاں ان کی قبر ہے ملتام میں ایک ہے شاہ شمس طبریزی کا مزار ہے بڑا مشہور ہے اہل تشیعہ کا اس کے اوپر ہولڈ ہے انتظام و انسرام ہونی کا ہی ہے تو کہتے ہیں لیکن اس کے بارے میں کلیر ہے کہ وہ اصل میں سید ہیں سید شمس طبریزی سبزواری رحمت اللہ علیہ ہیں وہ وہ سیدہ ان کی یہ شمس طبریزی یہ نہیں ہے مولانا روم کے پیرو مرشد نہیں ہے تو ملتام لیکن مشہور ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کی حقیقت یہ ہے کہ تین نام ہیں اور تین شخصیات ہیں شمس طبریزی کل اندر مرشد مولانا روم کے شمس سبزواری جن کا ملتان پاکستان ملتان کے اندر جن کا اروضہ ہے اور اسماعیلی امام شمس الدین یہ تین ہیں تین شخصیات ہیں تو شمس طبریزی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے آپ کی قبر مختلف جگہوں پہ ملتی ہے لیکن وہ چونکہ مختلف نام ہیں نام ملتے جلتے ہیں اس لئے ان کو شمس طبریزی شمس طبریزی ہی بولنے لگے مولانا روم کے جو پیرو مرشد ہیں ان کی قبر عزازی ہے اور بنا دی گئی ورنہ یہی ہے کہ آپ ایسے پھر غیب ہوئے اور اس کے بعد آپ کے غیب ہونے کے بعد جو پچیس سالہ عرصہ ہے اس پچیس سالہ عرصہ کے اندر اور اس میں آپ نے اپنے پیر کی بڑی جو ہے وہ تعریف کی ہے میں تو شمس طبریزی رحمت اللہ کیا فاتحہ پڑ چکا آپ لوگ بھی فاتحہ پڑ دیجئے گا اجازت دیجئے وآخر دعوانا لحمدللہ رب العالمین